حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہو گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اور میری دونوں بیٹوں کو تلاش کرو چنانچہ ہر آدمین اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناغ اپنی دنگ پر کھڑا ہوا ہے جس کے موں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں غالبا اللہ نے ناغ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے ناغ کی طرح پڑے اور اس ناغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگ دے گا اور ایک سراخ میں داخل ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور ان دونوں کو ایک دوسری سے جدا کیا دونوں کی چہرے پر ہاتھ فیر